کیا آپ جانتے ہیں اللہ کس انسان کو امیر بناتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں ایک دفعہ حضرت موسیٰ کوہیتور پر جا رہے تھے تو راستے میں ایک انسان انہیں ملا اس نے آپ سے کہا اے اللہ کے نبی میں چاہتا ہو کہ میرے مال میں کچھ کمی ہو جائے کیونکہ میرے پاس اتنی زیادہ دولت ہے کہ میں اسے سمال نہیں پا رہا ہوں حضرت موسیٰ اس کی باتوں کو سن کر جیسے ہی آگے بڑھے تو راستے میں انہیں ایک اور آدمی ملا اور کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ گریب ہوں میرے پاس تھوڑی مالو دولت آ جائے اور آپ جب کوہیتور جائے تو اللہ سے میری اس بات کا ضرور ذکر کریں اور جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے کوہیتور پر اس بات کا ذکر کیا تب اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تو اس امیر آدمی سے کہنا کہ میرا شکر ادھا کرنا چھوڑ دے اس سے اس کی دولت میں کمی آئے گی اور گریب آدمی سے کہنا کہ میرا شکر ادھا کرنا شروع کر دے اس سے اس کے مال میں اضافہ ہوگا حضرت موسیٰ نے اس امیر آدمی سے فرمایا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دو تو وہ کہنے لگا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنا کیسے چھوڑ دو جس نے مجھے اتنا کچھ ادا کیا ہے پھر حضرت موسیٰ نے اس گریب آدمی سے کہا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دو اس پر اس گریب آدمی نے کہا میں اللہ کا شکر کیوں ادا کرو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس واقعے سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اللہ کسے دولت دیتا ہے اس لئے ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے اگر یہ آپ کے عادتوں میں نہ ہو تو اپنی عادتوں میں شمار کر لیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لازمی شیئر کریں لائک کریں اور سبسکرائب کریں